تو پاکستان میں نائنٹیز میں پیدا ہونے والے وہ لوگ جنہوں نے جب حوش سنبالا تو اپنی ٹی وی کی بلیک این وائٹ سکرینز کے اوپر نو بجے کی خبرنامے سے پہلے انہوں نے ایک ایڈ دیکھا کہ گندم کے کاشتکاروں کے نام عام پیغام جس کے اندر امریکن سنڈی کے عملے کے بارے میں روز روز ایک ہی بات بتائی جاتی تھی کہ کیسے امریکن سنڈی کے عملے سے آپ محفوظ ہو سکتے ہیں آج بلیک این وائٹ ٹی وی سکینز کی جگہ ایلیڈیز نے لے لی انٹرنیٹ آ گیا دنیا ساری ایوالو ہو گی مگر پی ٹی وی کے خبرنامے سے پہلے اور بعد میں وہی سکرپٹ آج بھی چل رہا ہے اور امید ہے کہ ہماری جو اگلی نسل ہے وہ بھی جب مارڈن دنیا کے بارے میں کچھ بھی سنے گی تو وہ اسے ویسٹ سے ملے گا اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر انہیں صرف ڈرامے بازیاں ہی ملیں گی ایڈوٹیزمنٹ کا بیسک مقصد اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی جو بھی پروڈکٹ ہے آپ اسے باقی ساری دنیا تک پہنچائیں اور وہاں سے پیسے کمائیں جیسے سعودیز کے پاس تیل ہے انڈیا کے پاس ٹیک سپورٹر بولیوڈ ہے جرمنی میں کارز ہیں بنگلہ دیش میں ریڈی میٹ گارمنٹس ہیں ویسے ہی ہمارے پاس پی ٹی وی نیوز کی خبریں ہیں جن کے مطابق ہمارے پاس ہر قسم کی مادنیات ہے اور پاکستان ہر طرح کی قدرتی وسائل سے مال امال بھی ہے مگر اصل میں سیچوئیشن لالو لال ہے ہمارے کریکلم کے مطابق ہم ایک ذری ملک بھی ہیں اور دنیا میں وی پروڈیوز کرنے والے ممالک میں ہمارا ساتھوہ نمبر آتا ہے اس بات کو ہم مان لیتے ہیں مگر پھر یہ سب کیا ہے اور اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیا کی کسی کونے میں ایک ملک میں کہت پڑ گیا ہے فوٹ کی شاٹے جائے اور وہاں کی حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے ایک ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے جہاں عارضی دیوار بنا کر عوام کو لائنوں میں کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہاں لائن میں کھڑے ہو جاؤ دکے کھاؤ لوگوں کے بانٹنے والوں کی باتیں سنو اپنی عزت نفس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو اور پھر اس کے بدلے میں آٹے کے تین تھیلے لے جاؤ تاکہ تم بھوک سے مر نہ جاؤ تو ہمیں لگے گا کہ یہ سومالیا کونگو یا ایفریقہ کی کسی سٹیٹ کے بات ہو رہی ہے مگر بدقسمتی سے یہ حال ہمارے اپنے ملک پاکستان کا ہے جس نے استاد زیاد حامد کے مطابق باقی ساری دنیا کے فیصلے کرنے تھے پاکستان میں جاری یہ ویٹ ٹرائسز ہے اس کی تین بڑی وجوہات ہیں اور سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی ویٹ ایمپورٹ ہو کے آتی تھی وہ یوکرین اور رشیہ سے آتی تھی پچھلے ایک سال سے یہ جاری جنگ ہے دونوں مالی کے بیش میں اس کی ایڈورس ایفیکٹ ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں کیونکہ ہماری نیڈز پوری نہیں ہو رہی اب اس کو ورکم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم لوگ جو باقی ویٹ کے بڑے سپلائر ہیں دنیا میں ان کے ساتھ ویٹ کی ٹریٹ کرتے جیسے چائنہ اور برزیل اور ترکی ہیں دوسری امپورٹن ریزن ہے کلائمٹ چینج پچھلے تین چار سالوں میں پاکستان میں اس کلائمٹ چینج کی وجہ سے بہت سارے سلاب آئے جنہوں نے بہت ساری فصلوں کو تباہ کیا اور گندوں کی پروڈکشن کو بھی ایفیکٹ کیا جس کی وجہ سے ہماری اپنی انٹرنل نیڈز کو پورا کرنا مشکل ہو گیا تیسری اور اہم جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ویٹ کا ایجی ویٹ کنزیوم کرتا ہے اپنی ڈائیٹری کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے اب آپ اس کو مرٹیپلائے کر لیں 250 ملین کے ساتھ بچوں کو نکال کے دو روٹیاں صبح دو دوپیر میں دو شام میں اور شادی بیا کے اوپر جو کھانے کی تباہ کاریوں ہوتی ہیں وہ سب لوگ آپوں سے بہتر جانتے ہیں اس کے علاوہ پاپولیشن گروت کی وجہ سے اس کی کنزمشن بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹیو آپشن نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں مزید حالات خراب ہوں گی پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس کے مطابق اگری کلچر انڈسٹری ہمارے ملک کے جی ڈی بی میں 24 فیصد کی عصدار ہے اور فورن ریمیٹنسز سے بھی زیادہ ہی ہمارے ملک میں ڈالرز لانے کا مین سورس ہے اور اگری کلچر میں بھی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ویٹ کی پروڈکشن کا ہے جس میں پاکستان کا ساری دنیا میں ساتھوہ نمبر ہے تو آپ کے ملکی سب سے بڑی پروڈک کا یہ اگر حال ہے تو باقی چیزوں کو آپ فیلال چھوڑی دیں اور ہمارے ملکی وہ اشرافیہ جس کے لیے ہمارے پیٹ کاٹے گئے ہماری بھوک کو مارا گیا ہمارے دو کروڑ بچوں کو سکول کے بجائے مزدور بنایا گیا جس کے گھر کے دروازے پر کبھی آکے بھوک نزستک نہیں دی اس اشرافیہ نے فائنلی اس ملک کے غریب عوام کے لیے ایک ایسے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے جس کو دیکھ کر باقی تمام دنیا نے اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا دی ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ اپنے لوگوں کے لیے کیوں نہیں کیا اور وہ ریلیف پیکج ہے دس کلو آٹے کے تین تھیلے یہ پلان ہے آپ کی سرکار کا ملک سے غربت کو بھگانے کا اور یہ تین تھیلے آپ کو ہر مہینے نہیں صرف ایک ہی مہینہ ملیں گے لائف ٹائم اپورچونٹی ہے جس کو آپ نے لازمی اویل کرنا ہے اور اس سکیم کا پرچار جس طرح ہماری اشرافیہ کر رہی ہے کہ ٹویٹر پر ٹویٹس پر ٹویٹس میریہ چینلز کو حکم دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو دکھائیں تاکہ ہمارے لیے عوام کے دل میں سوفٹ کورنر پیدا ہو تاکہ کل کو جب الیکشنز ہوں تو یہ لوگ ہمیں ووڈ دیں ان کو لگتا ہے کہ ہماری قوم کی جو ورث ہے وہ صرف تیس کلو آٹھا ہے نہ وہ اس سے زیادہ کچھ مانگیں گے اور نہ ہم انہیں کچھ دیں گے اب آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ ایک دیوالیا ملکی گورنمنٹ جو ساری دنیا میں پیسے مانگتی پھر رہی ہے اس سے اچانا کام آدمی کے خیال کیسے آ گیا تو اس حوالے سے انٹرنیشن میڈیا دو چیزیں ریپورٹ کر رہے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ بڑتی مہنگائی میں عام آدمی کی مدد کے لیے گورنمنٹ یہ کر رہی ہے اور دوسری اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان کی جو بڑتی بھی پاپولیرٹی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ شاید اس سے کوئی فرق پڑ جائے حالانکہ تیس کلو آٹھا انف نہیں ہے کسی نیریٹیف کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سرکار کی طرف سے جو نانس کے گئے پیکج ہے وہ تریپن عرب روپے کا ہے جو ایک بڑی رقم ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسے آخر کتنے لوگوں پر خرچ کیے جا رہے ہیں تو گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے مطابق یہ پیسے دس کروڑ لوگوں کے بیچ میں بھانٹے جا رہے ہیں اب آپ سمپل میتھمیٹکل کیلکولیشن کریں اور دیکھیں کہ ایک بندے کو کتنے پیسے مل رہے ہیں سکیم کے تحت تو وہ ہے پانسو تیس روپے اید والے دن اگر آپ نئے کپڑے پہن کر گھر سے نکلیں گے تو گلی کی نکر تک آپ لوگوں سے پیسے مانگتے جائیں گے تو چھے سو اکٹھے ہو جائیں گے ایک ہی دن میں ہمارے جو سسٹم کے ساتھ پچھتر سال سے یہ شافیہ الفی کی طرح چمٹی ہوئی ہے اور جس نے اپنی کئی اگلی نسلوں کو بھی پروٹیک کر لیا ان کی نظر میں ہم جیسے لوگوں کی اوقات صرف پانسو تیس روپے ہیں اب دوہزار سترہ کے سینسس کے مطابق پاکستان میں ایک خاندان میں چھے اشاریہ پینتالیس لوگ آتے ہیں اس اعتبار سے گورنمنٹ کی اسٹوپی ڈراما سکیم کے تھو ایک کروڑ پچپن لاکھ تین ہزار آٹھ سو پچھتر خاندان ایک مہینے کے لیے اپنی بھوک مٹائیں گے ان کو چونتیس سو اٹھارہ روپے کی ایکویلنٹ سپورٹ ملے گی یہ چونتیس سو اٹھارہ روپے آپ کے خاندان کو آسانی سے نہیں ملیں گے بلکہ اس کا ایک الیجیبیلیٹی کرائیٹیری ہے اور آپ کو ایک پروسس کے اتھرو یہ پیسے ملیں گے ہماری سرکار کیونکہ ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے اس لیے انہوں نے احساس فری آٹا کے نام سے ایک ایپ بھی لانچ کی ہے جس کے لیے آپ کے پاس سمارٹ فون ہونا ضروری ہے اور اگر آپ کو انگلیش نہیں سمجھ آتی تو آپ کو آلٹرنیٹیو آپشن کی طرف جانا پڑے گا جس کے لیے آپ کے پاس سی این آئی سی اور سم ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ اپنا سی این آئی سی ایک نمبر کے اوپر ایٹھ زیروں سیون زیروں پر بھیجیں گے آپ کی سم میں پیسے ہونے چاہیں گے جو کٹیں گے اور سرکار کی جیب میں جائیں گے اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آیا آپ الیجیبل ہیں کے نہیں ہیں اگر آپ کی سیلری ساٹھ ہزار روپے سے کم ہے تو آپ الیجیبل ہیں آپ کو میسیج آئے گا کہ فلان جگہ سے جا کے آپ آٹا لیں ایک تھیلہ آج ایک اگلے ہفتے اور ایک اس سے اگلے ہفتے لیں یعنی کہ آپ نے ایک مہینے کے اندر تین دن لائن میں لگ کے گزارنے ہیں تاکہ آپ کا پیٹ بر سکے گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر یہ بھی لکھا ہے کہ فری آٹا سکیم رمضان کے اندر آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں کیوں بھائی عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیتی پاکستان میں آپ کے بنائے ہوئے قوانین کو نہیں مانتی عوام کے حقوق کا تحفظ کون کرے گا سپریم اور ہائی کورٹس کہاں سوئی ہوئی ہیں ساری دنیا میں آپ کو یہ مثال کہیں نہیں ملے گی جہاں سٹیٹ عوام کو ڈراری ہے کہ آکے لائنوں میں لگو ورنہ بھوکے مر جاؤ گے اب تک اس فری آٹے کے حصول کی جدوجائد میں اتنے لوگ مر چکے ہیں جتنے کسی انقلاب کے آغاز میں مرتے ہیں اب تک کے ریپورٹس کے مطابق کراچی اور اس کے مختلف علاقوں میں بارہ جبکہ کے پی اور پنجاب کے اندر گیارہ لوگ مر چکے ہیں اور ان سب کی قاتل سٹیٹ ہے مگر کون پوچھتا ہے رو رو کے عوام خاموش ہو جائیں گے اور کل سٹیٹ ایک دم سے پھر ایسی کسی سکیم کو لانچ کرے گی اور کچھ اور لوگوں کے قطر سے اپنے ہاتھ کو رنگ لے گی حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ کراؤڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس سے شیلنگ کروانی پڑ رہی ہے پی ایم اور سی ایم پانسو تیس روپے کے جو ریلیف انہوں نے دیا ہے اس کے نگرانی خود کر رہے ہیں سرکاری وسائل کے استعمال کرتے ہوئے اگر وہ لوگ چپ کر کے گھر بیٹھ کے اپنے باقی کام کریں تو ان کے پروٹوکل کے اوپر جو پیسہ لگتا ہے وہ بھی عوام کے ریلیف کے اوپر لگ سکتا ہے قوم کے اس استحصال پر ماتم کریں تو کیسے گھرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی آلٹرنیٹیو آپشن نہیں تھا تو بالکل تھا جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کے تحت چھ ہزار روپے ہر الیجیبل بندے کے اکاؤنڈ میں آتے تھے ویسے ہی پی ٹی ای کے ٹائم پہ بارہ ہزار روپے لوگوں کے اکاؤنڈ میں آتے تھے ویسے ہی آپ چونتیس سو اٹھارہ روپے لوگوں کے اکاؤنڈ میں بھیج دیتے مگر جب تک اس لاچار قوم کا حجوم یہ لوگ نہ دیکھ لیں اور اسے اپنے ٹویٹر اکاؤنڈ کی زینت نہ بنا لیں اس اشرافیہ کو سکون نہیں آتا اور رمضان کے اندر چار سے چھ گھنٹے روزے کی حالت میں لوگوں کو زلیل کر کے آٹے کا ایک تھیلہ پکڑا کر اپنے سو کال ریلیف پیکچ کو کیش کروا رہے ہیں یہ لوگ سوال یہ بھی ہے کہ کیا تین تھیلے آٹے سے ساری زندگی گزر سکتی ہے یا سٹیٹ آف پاکستان کی اوپر سال میں صرف ایک مہینہ عوام کو ریلیف دینے کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کیا قوم خیرات کے اوپر چل سکتی ہیں اگر آپ فری آٹے اور بریانی کی بنیاد پر اپنی قسمت کا فیصلہ اس اشرافیہ کے ہاتھ میں دے دیں گے تو آپ کے اوپر اس سے بھی برے دنائیں گے جب تک آپ کو اپنی ووٹ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوگا کہ کیسے آپ کا ووٹ اس سسٹم کو بدلے گا یہ اشرافیہ ایسے ہی ہمارا خون چوستا رہے گا شکریہ شکریہ